موسیقی اسلام علیکم ناظرین و سامین عبدالوحید آپ کی خدمت میں چائنہ کی خوبصورت سرزمین سے حاضر ہے اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ ایک سمدری چراغہ ہے جو کہ نہ صرف ایک چراغہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے بلکہ یہ ایک سیاہتی مقام بھی ہے ادھر خاندان اپنے بچوں کے ساتھ سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں اور اس کا ایک خوبصورت نام ہے جس کا نام آئیلن بے مارین فاسچر ہے تو چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں موسیقی ایلن بے سمدری چراغہ 23 کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ شنطونگ میں واقع ہے یہ علاقہ ان قومی سمدری چراغہوں والے پارکوں میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے سمدر کنارے سیرو تفریق پھل چننے ماہی گیری کیٹرنگ اور ساحل سمدر کے حسین نظاروں کے لیے مقصوص کیے گئے مزید برا یہاں چار بڑے سنتی اڈے قائم کیے گئے ہیں جن میں سمدری حیات کی افضائش سمدری ماحول کا تحفظ سمدری مسنوات کی پروسیسنگ اور ماحولیاتی تفریحی سیاحت شامل ہیں یوں یہ ایک مکمل سنتی سلسلہ ہے جو آس پاس کے نو ماہی گیر دھیاتوں کو ایک نئی روشن زندگی کی سمد لے جا سکتا ہے آئیلن بے مارین پاسچر جو کہ کئی سال پہلے قائم کی گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو فارمین کے طریقے ہیں انہیں بھی جدید بنایا گیا ہے کون سی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے ہمیں اس پیچھے جو سائنس ایکزیبیشن ہال ہے اس کا وزب کرنا پڑے گا اور یہی ہمارا پہلا سٹاپ ہے تو یہ سب دیکھنے کے لیے چلیں چلتے ہیں واؤ دیکھئے ذرا یہ سمندری گھاس ہے اور اگر اس کی لمبائی کو دیکھا جائے تو تقریبا یہ تین سے چار میٹر لمبی ہے اور اس کے اوپر یہ کیا سفید سفید پاودر ہے میں تو اس کے بارے میں نہیں جانتا کیا یہ سمندری نمک ہے مسٹر بین بتائیے ہمیں یہ کیا چیز ہے یہ ورکشاپ سمندری مایکرو ویلیج کلچر پر مبنی ہے جو ہمیں بڑی مقدار میں آکسیجن فرام کرتی ہے اور اس میں بہت سارے غزائی اجزاء بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر فیو ڈیکٹائلم ٹرائکورنٹم جو زیادہ فوکوکسنثین مواد کی وجہ سے انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات اور کینسر مخالف اثرات رکھتا ہے اس کے علاوہ جگر کی بیماری کا بہت اچھا علاج ہے اس جانور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ آپ اگر اندازہ لگانے بیٹھیں گے تو آپ غلط ثابت ہوں گے اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ یہ جانور کتنا پرانا ہے تو آپ کیا جواب دے سکیں گے سو سال دو ہزار سال تین ہزار سال نہیں یہ چار عرب سال پرانا جانور ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو یہ بہت خوفناک لگتا ہے کیونکہ اس کی جو شیپ ہے اور جو اس کا سٹرکچر ہے یہ کافی مطلب کے بدصورت سا ہے نام اگر آپ کو بتایا جائے تو اس کا نام خورس شو کریب ہے اگر آپ کو دیکھانے جا رہے ہیں وہ اپنے اندر خود ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس فارم پر سب سے زیادہ بریڈ کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں تو یہ رہا سٹار آف دی سی اینمالز آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں اور قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں اس کا نام ہے ایبالونی اسے سمندر کا تاج اور اس کی جو خاص بات ہوتی ہے دیکھنے میں جیسے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب نہایتی خوبصورت ہے اور بہت آسان ہے ایسا ہے نہیں اگر اس کا سائز آپ دیکھیں تو اس کا سائز تقریباً آپ کے ہاتھ کے برابر ہوگا لیکن اگر جب اس کو اس کو اتارنے کی بات آتی ہے تو یہ نہائید ہی مشکل ہے آپ کو یہ میں دکھانے جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے اگر تو آپ اس کو اتار لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ نہ اتار سکیں تو اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ دو سو کلو گرام تک ہو جاتا ہے جو اس کا ویٹ ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں آپ فیل کر سکتے ہیں دیکھیں نہیں اتار رہا یہاں تھا کہ اگر میں اس کو اس طرح پکڑوں بھی تو پھر بھی نہیں ہو رہا پھر بھی نہیں اتار رہا بالکل بھی نہیں تو یہ ہے ابولونی اور اس کے علاوہ اس کی ایک بات یہ ہے کہ یہ کھایا جاتا ہے یہ سی پی کی ایک قسم ہے اور اسے کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں کئی سالوں سے مچھلیوں کےکڑے اور جینہ مچھلیوں کے پیداوار پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو آج میں نے اس سمندری چراغہ سے جو جانور میں نے چوز کیا ہے وہ ابلونی ہے لیکن مجھے شور نہیں ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں اس کی کاشتکاری کی جائے تو کیا یہ سوٹیبل ہوگی کیونکہ پاکستان کا موسم مختلف ہے اور کیا یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اب ہم جن سی پیوں کی افضائش کر رہے ہیں وہ چین کی ایک مقامی نسل ہے جسے ہیلیوٹس ڈسکس ہنائی کہا جاتا ہے ان کے لیے پانی کا درجہ حرارت دس سے بیس سینٹی گریڈ تک اور نمک کی مقدار تقریباً صفر اشاریہ تین سے صفر اشاریہ پینتیس فیصد تک ہونا چاہیے سی پیاں عام طور پر سمندر کی تہمے نشنمہ پاتی ہیں جہاں پانی کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے ایک قیمتی سمندری غزہ کے طور پر سیپ پروٹین، امائنو ایسیڈ اور مختلف مادنی اناثر سے بھرپور ہے دنیا کے بڑے کھیتی باری کرنے والے ممالک میں چین سیپ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہونے کے ساتھ سب سے بڑا سارف بھی ہے اس وقت چین کی سیپ کی پیداوار دنیا کی کل پیداوار کا تقریباً ستاسی فیصد ہے دو ہزار اکیس میں چینی سیپ کی برامداد کا حجم تین ہزار سات سو باور اشریہ تین ٹن تک پہنچ گیا جس کی برامدی قیمت تقریباً ستتر اشریہ چار سفر نو ملین امریکی ڈالر تھی تو آج ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ ایک ورکشاپ ہے اور یہاں پر مایکرو الگی جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پائپس وغیرہ ہیں اس میں جو چیز یہ فلو کر رہی ہے یہ الگی ہی ہے تو چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں پر کام کرنے والے جو ہماری ڈاکٹرز ہیں کہ یہ طریقے اور یہ روایات کیا ہیں جو موڈل اب اپنایا گیا ہے وہ ہماری سمندری کھیت کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے جسے تین جہتی کثیر غزائی محولیاتی افضائش کا موڈل کہا جاتا ہے اوپری تہ میں ایک سے دو میٹر کی گہرائی میں کائی تیار کی جاتی ہے اور درمیانی تہ میں تقریباً چار سے آٹھ میٹر کی گہرائی میں صدفی مچھلی، سیپ، جینگے اور گھونگوں کی افضائش کی جاتی ہے مزید براں مصروعی مچھلی کا گوند پورے سمندر کے فرش پر بکھرا ہوا ہے جو سمندری حیات کے مختلف انواہ کی افضائش کے لیے مفید ہے اس موڈل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشی فائدہ بڑھ سکتا ہے اور محولیاتی گرد و پیش پر اس کا ایک خاص شفا بخش اثر بھی ہے مایکرو ویلیج صرف حیوانات کی درجہ بندی کی اسطلاح نہیں ہے اس سے مراد وہ تمام حیوانات ہیں جنہیں صرف گردبین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے یہاں کم پیدواری لاغت، بھرپور غزائی اجزاء، عالی اقتصادی فوائد اور وسیع پیمانے پر استعمال کی خصوصیات کی وجہ سے مختلف شعبوں میں خاص طور پر دواسازی کی سنت میں تحقیقی کام آگے بڑھ رہا ہے انسانی صحت و تندرستی کے سلسلے میں انہوں نے قابل تعریف خدمات سرانجام دی ہیں اور اس سے بہت زیادہ معاشی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں یہ ایک اقتصادی ترقی کا منصوبہ ہے جس میں بڑی صلاحیت موجود ہے گدرت اور گدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں خوبصورت مناظر جو انسان کی زندگی کا ایک بہت اچھا اور خوبصورت حصہ ہوتی ہیں آج ہم سمدری ساحل پر ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تر و تازہ آب و ہوا اور یہ خوبصورت منظر آپ کی صحت اور آپ کے جسم کو کیا خوبصورتی اور سکون دے رہا ہے تو آج ہم بھی یہی کرنے جائیں گے اور آج ہمارا جو تیسرا پڑاؤ ہے وہ جو سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے پلیٹ فارمز ہیں ان کا ہے ہم ادھر جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم وہاں کون سی سرگرمی حصر انجام دے سکتے ہیں چلو چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو پہنچ چکے ہیں اس جگہ کے بارے میں اب میں نے آپ کو سرسری سا تعریف بتا دیا ہے تو ابھی ہم بھی یہاں چونکہ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں تو چلے چلتے ہیں سیر کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اکٹھے اور کچھ ہم بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تفریحی ماہیگیری کے نمائندوں میں سے ایک کے طور پر چراغاہ میں تین ہزار مربع میٹر سمندری سیاحت کا پلیٹ فارم ہے سیاہ یہاں مچھلی پکڑنے، سیر کرنے اور کھانے کے لیے جا سکتے ہیں قدرت کی طرف سے پیش کردہ سمندری غزہ سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اور سمندر میں کھیتی باڑی اور ماہیگیری کے مزے کا تجربہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک قسم کی سی پی ہے کالر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ریڈ کالر کا اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اس کے بارے میں بڑی انٹریسنگ چیز بتاتا ہوں اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سراخ ہے تو اس سراخ میں ابھی ہم یہ تار ڈالے کے یہ اس قسم ایسا ہے کہ آپ اس کو گدگدی کر رہے ہیں دیکھیں یہ اب اپنا مون نکال رہا ہے مون کھول رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہے تو وہ انٹریسٹنگ بات یہ تھی کہ اگر اس کا کلر اندر سے سفید ہو تو یہ نر ہے لیکن یہ دیکھیں اس کا کلر اندر سے گلابی طرح کا ہے تو یہ مادہ ہے مطلب یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے میسٹر بین میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مادل کیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہ مروین پاسچر ہے اس میں آپ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں بریڈنگ کے لیے اور سمندری جانوروں کی افسائش کے لیے اس وقت ہم پائپ لائن فارمنگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے جدید فارمنگ موڈ ہے مستقبل میں ہم مارکیٹ کی طلب کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات کی ترقی پر مزید تحقیق کریں گے یہاں آسمان اور سفید بادل اٹھتے ہیں اور نیلا سمندر اور ریت کا ساحل فاصلے پر ہے حالیہ برسوں میں سمندری کھیتی کی سند کی طرف سے کار فرما آس پاس کے چھوٹے ماہگیروں کے گاؤں مشہور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں خاص طور پر یہاں کی خصوصیت والے سمندری گھاس کے گھر سینکڑوں سالوں سے سمندری کائی سے بنے یہ گھر ناکابلے تصغیر ہیں جو نسل در نسل سمندر کے کنارے ماہیگیروں کو پناہ دیتے ہیں وہ موٹے اور پرانے ہیں لیکن منفرد اور شاندار بھی ہیں جیسے کہ وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ ہوں آج ان سمندری کائی سے بنے گھروں کو شنطنگ سبائی سکافتی ورسے کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے سمندری کائی کے گھروں کی وراست، سمندری تحفظ اور سائنسی انتظام و انسرام میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے تو اب ہم اپنے اس شارٹ فلم کے آخری لمحات میں ہیں جو بھی ہم نے سیر کی جو بھی جگہاں دیکھیں وہ میرے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند تھی اور مجھے امید ہے کہ میرے پیارے پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم چائنہ کے باقی زیادہ خوبصورت جگہ کا ایکسپوجر کریں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے اور اس سے دونوں ممالک فائدہ اٹھائیں گے تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھئے اللہ حافظ